اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو آر چینل ہلپ جینڈ کے سنینڈز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں گورنمنٹ میڈیکل کالیج انت ناغ نے جو پوست نکال ہے جو ایڈویٹیز نوٹس نمبر ہے وہ ہے پور جی ایم سی اے آف ٹو تھازن ٹوئنٹی ون کی جو ڈیٹیٹ ہے ایٹھ آف مارج ٹو تھازن ٹوئنٹی کے لئے انہیں ہائرنگ کر رہے ہیں کنٹریکچوال سٹاپ کے لئے میں وہ بہت ساری پوست ہے آج کی سوڈیو آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کب سے آپ کو ایپلائی کرنا ہے کیا ہے کالپکیشن کون کون سے پوست ہے کیسے آپ کو ایپلائی کرنا ہے سب اس ویڈیو آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ہاں گائز ویڈو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی تک آپ لوگ نے ہماری چینل ہلپ جینڈ کے سٹیڈنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لی جانے والے ویڈیوز کے لئے ہاں گائز بیل ایکن پر کلک کرنا بھی مطبولے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے گی جب بھی میں کوئی نیا ویڈ اپ ڈیٹ کروں گا ہاں گائز میں نے ویڈیو پہ چلتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے گوورمنٹ میڈیکل کالج انتناگ نے جاب پوست نکالے جو ایڈویٹیز نوٹس نمبر ہے پھور جی ایم سی آف 2021 کی جو ڈیٹیڈ ہے ایٹ تا مارج 2021 کی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کنٹریکچول سٹاپ ہے ٹھیک ہے گائز جی ایم سی انتناگ میں ٹھیک ہے گائز پھر ہم نیچے چلتے ہیں اسی نوٹس میں دیکھتے ہیں آپ کو اس کے لئے آن لائل اپلائی کرنا ہوگا جو جو جاپ پوست پہلا جو جاپ پوست ہے انہوں نے نکالا ہے وہ ہے میڈیکل آفیسر کے لئے جو ٹوٹل نمبر آف پوست ہے وہ ہے ایک الیجیبیلٹ انہوں نے رکھی ہے ایم بی بیس ہونا چاہیے یا جو پریفریبل ہوگا ایم ڈی ٹھیک ہے ایسی جو انہوں نے سیلیکشنل کرائیٹ ایڈیا رکھا ہے ایم بی بیس کے ایٹی پوائنٹس ہے ایم ڈی کے دس پوائنٹس ہے وائی وائی ہوگا ٹین پوائنٹس ہے ٹھیک ہے گائز پھر ہم نیچے چلتے ہیں دوسرے پوست پہ جو پوست ہے وہ ہے نرس پوست جو ٹوٹل نمبر آف پارنسیز ہے وہ ہے ایک اس میں آپ کے ای 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 نم پریفریلسین کو دی جائے گی جن کی جی ای نم ہے یا بی ای ای سی نرسنگ ہے ای سی ای 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 نم جی ای ای نم اور بی ای 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 نرسنگ انڈیٹس کے لئے ایٹی پوائنٹس کی ویٹیج ہے ہائر کولیفیکیشن ٹھیک ہے اس کے ٹین پوائنٹس ہے وائی وائی طرح کے دس پوائنٹس ہے پھر ہم نیچے چلتے ہیں اسی نوٹس پہ نیکس پوسٹ انہوں نے نکالا جو کاؤنسلر کا پوسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل نمبر ویکنسیز ایک ہے گریجویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوشال ورکر یا سوشالجی میں ٹھیک ہے جو ماسٹرز اس کی ہوگی ان کو پریفرنس دی جائے گی ایسی ہی گریجویٹ کے لئے ایٹی پوائنٹس ہے ایسی ماسٹرز کے لئے ٹین پوائنٹس ہے ایسی وائیوہ کے لئے دس پوائنٹس ہے پھر ہم نیچے چلتے ہیں نیکسٹ جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈیٹا منیجر جو ٹوٹل نمبر ویکنسیز ایک گریجویٹ ہونی چاہیے اور ایکسپیرینس ہونی چاہیے کمپیوٹر اپلیکیشن میں ایسی اس میں انہوں نے رکھا ہے گریجویٹ کے ایٹی پوائنٹس ہے کالفیکیشن ایکسپیرینس کے دس پوائنٹس ہے وائیوہ کے دس پوائنٹس جن کی ڈومیسیل سیٹفیکیٹ ہے جو ٹی جمو اینڈ کشمیر کی یہ کنٹریکچوال فوسٹس ہے ٹھیک ہے گائز جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی بتا ہے کہ آن لائن آپ کو اپلیک کرنا ہوگا جی ایم سی انہوں کی آپشنل ایو سیٹ پہ جی ایم سی انہوں ناک ڈاٹ نیٹ پہ آپ کو اپلیک کرنا ہوگا جب سے یہ نوٹس نکلی ہے آپ سے دس جن کے اندر اندر یہ ڈاکومنٹس آپ کو وہاں پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے ایسینشیل کالفکیشن سیٹفیکیٹ مارکس سیٹفیکیٹ ایسی ڈیو بی سیٹفیکیٹ میٹرک سیٹفیکیٹ ٹین پلس ٹو کی سیٹفیکیٹ اگر آپ کوئی پاس کوئی ریسٹیشن سیٹفیکیٹ ہے وہ بھی آپ کو اپلوڈ کرنے آن لائن آپ کو اپلائی کرنا ہوگا پھر آپ کو اس کا فرنٹ آؤٹ بھی نکالنا ہوگا انہوں نے اس میں یہ بھی بتا ہے کوئی بھی آپ کو جو ہارٹ کائپی ہے وہ سب میٹ کہیں جگہ نہیں کرنے صرف آن لائن آپ کو اپلائی کرنا ہو گا یہ ہے جی ایم سیاں ناک کی طرف سے نوٹس ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پہ کوئی فی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے اس نوٹس میں یہ ہے جو پوسٹ میں نے آپ کو بتا ہے میڈیکل آفیسر پوسٹ ہے نرس ہے کانسلر ہے اور اس کے ساتھ دیٹا منیجر کی پوسٹ بھی ہے ہاں گائز یہ ہے نوٹس آپ سب کے لئے اگر ویڈو اچھا لگا تو لائک بڈن دو بات دیش ہے اگر خیرہ لگا دس لائک بڈن دو بات دیش ہے ہاں گائزائے سیوٹس بننے کے لئے ہماری چینل ہلپ جین کے سٹینٹس کو سبسکرائب کرنا مت بولے گائز تھانکیو پور واشنگ دس ویڈیو